آہی کا مقدر ہے مدینہ جسے کی منزل ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج مختارات من عدب العرب الجسء الاول کا آٹھوان سبق ہے آج کا سبق ہے مقتل عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے قتل کا واقعہ یا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے شہادت کا واقعہ قال عمر بن میمون حضرت عمر بن میمون فرماتے ہیں انی لقائم ما بینی وبینہ یعنی عمر انی لقائم کہ بے شک میں کھڑا تھا ما بینی وبینہ میرے درمیان اور اس کے درمیان یعنی حضرت عمر کے درمیان اللہ سوائے عبد الرحمن بن عباس رضی اللہ عنہما کے غدیت اصیب اس دن کی صبح جس دن آپ کو شہید کیا گیا یعنی میرے درمیان اور حضرت عمر کے درمیان سوائے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کے کوئی نہیں کھڑا تھا اس دن کی صبح جس دن آپ کو شہید کیا گیا وَكَانَ إِذَا مَرَّ بَيْنَ الصَّفَّيْنِ قَالَ إِسْتَوُوْا اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ جب آپ صفوں کے درمیان سے گزرتے تو کہتے اس تاوو صفوں کو سیدھی کرلو یعنی حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب نماز پڑھنے کیلئے مسلک کی طرف بڑھتے اور صفوں کے درمیان سے گزرتے تو آپ کہتے کہ صفوں کو سیدھی کرلو حَتَّى إِذَا لَمْ يَرَ فِيهِنَّ خَلَلًا تَقَدَّمَ فَكَبَّرَ یہاں تک کہ جب آپ صفوں کے درمیان خلل نہیں پاتے یا خلل کو نہیں دیکھتے تقدم تو آپ آگے بڑھتے اور تکبیل کہتے حَتَّى إِذَا لَمْ يَرَ فِيهِنَّ خَلَلًا تَقَدَّمَ فَكَبَّرَ یہاں تک کہ جب آپ صفوں کے درمیان کوئی خلل نہیں پاتے تو آپ آگے بڑھتے اور تکبیل کہتے اور بس اوقات کبھی کبھی آپ فدر کی نماز میں سورہ یوسف یا سورہ نحل او نحو ذالک یا اس جاسی کوئی سورت قرات کرتے ہیں اور بس اوقات کبھی کبھی آپ فجر کی نماز میں سورہ یوسف یا سورہ نحل یا اس جاسی سورت قرات کرتے ہیں اہلی دکات میں حتی اجتماع الناس کیوں تاکہ لوگ جمع ہو جائے فماہو الا انکبر فسمیعتو یا قول تو جیسے ہی آپ نے تکبیر کہی تو میں نے آپ کو یہ کہتے ہوئے سنا قتلانی او اکلانی الکلب تو مجھے قتل کیا یا مجھے کتے نے کھا لیا مجھے کتے نے کھا لیا فطار العلد بسکین ذاتی طرفین سکین ذاتی طرفین کے معنی ہوتا ہے دو دھاری چھوڑی تو وہ کافر دو دھاری چھوڑی سے آپ پر حملہ کیا پھر وہ بھاگا لا يمر على احد يمین ولا شمال الا تعانه تو وہ کافر دعائیں اربائیں جس کے پاس سے بھی گزرتا اس کو نیزہ مارتا حتی تعان سلاسة عشر رجلا یہاں تک کہ انہوں نے تیرہ لوگوں کو نیزہ مارا مات منہ سبعتن تو ان میں سے سات لوگ وفات پا گئے تو ان میں سے سات لوگ شہید ہو گئے حتی تعان سلاسة عشر رجلا مات منہ سبعتن یہاں تک کہ انہوں نے تیرہ لوگوں کو نیزہ مارا ان میں سے سات لوگ وفات پا گئے سات لوگ شہید ہو گئے فَلَمَّا رَعَ دَلِكَ رَجْلٌ مِّنَ الْمُسْلِمِينَ تو جب مسلمانوں میں سے کسی شخص نے یہ منظر دیکھا فَلَمَّا رَأَ ذَلِكَ رَجُلٌ مِّنَ الْمُسْلِمِينَ تو جب مسلمانوں میں سے کسی نے یہ منظر دیکھا تَرَحَ عَلَيْهِ بُرْنُسًا تو وہ اس پر ٹوپی ڈال دیا برنس کی جمع برانی ساتھی ہے اس کے معنی ہوتا ہے وہ کپڑا جس کے ساتھ سر ڈھاپنے والا حصہ جڑا ہوا ہو یعنی لمبی ٹوپی یعنی غسل کے پاتھ پہنا جانے والا آستین دار کرتا اسی کو کہتے ہیں برنس تو تَرَحَ عَلَيْهِ بُرْنُسًا تو اس پر ٹوپی ڈال دی فَلَمَّا ذَنَّ الْعِلْجُ أَنَّهُ مَأْخُودُ نَحْرَ نَفْسَهُ تو جب اس کافر کو یہ غمان ہوا تو جب اس کافر کو یہ غمان ہو گیا کہ اب میں پکڑا گیا تو اس نے اپنے آپ کو خودکشی کر لی فَلَمَّا ذَنَّ الْعِلْجُ أَنَّهُ مَأْخُودُ نَحْرَ نَفْسَهُ تو جب اس کافر کو یہ غمان ہوا کہ اب میں گرفتار کیا گیا اب میں پکڑا گیا تو اس نے اپنے آپ کو خودکشی کر لی وَتَنَا وَلَا عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ أَنْهُ يَدَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بِنِ عَوْفِ رَضِيَ اللَّهُ أَنْهُ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ عبد الرحمن بن عف رضی اللہ تعالی عنہ کا ہاتھ پکڑا فَقَدَّمَهُ أَيْلِ الْإِمَامَتِ پھر اس کو امامت کے لیے آگے بڑھایا فَمَنْ يَلِي عُمَرَ فَقَدْرَ الَّذِي أَرَا تو جو شخص حضرت عمر کے قریب تھے انہوں نے بھی وحی منظر دیکھا جو میں دیکھ رہا ہوں وَأَمَّا نَوَاحِ الْمَزْيِدِ فَإِنَّهُمْ لَا يَدْرُونَ غَيْرَ أَنَّهُمْ قَدْ فَقَدُوا صَوْتَ عُمَرَ رہے وہ لوگ جو مسجد کے کنارے تھے یا مسجد کے ارد گرد تھے یا پچھلی صفوں میں جو لوگ تھے فَإِنَّهُمْ لَا يَدْرُونَ کی وہ نہیں جانتے فَإِنَّهُمْ لَا يَدْرُونَ کی وہ نہیں جانتے غیرَ أَنَّهُمْ قَدْ فَقَدُوا صَوْتَ عُمَرَ سیوہ اس بات کے کہ انہوں نے حضرت عمر کی آواز کو کھو دیا ہے یعنی پہلی صف میں جو لوگ تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے قریب جو لوگ تھے انہوں نے یہ منظر دیکھ لیا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو نیزہ مارا گیا لیکن پچھلی صف میں جو لوگ تھے ان کو یہ پتا نہیں چلا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو نیزہ مارا گیا تو جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو نیزہ مارا گیا تو تکلیف کی وجہ سے شدت کی وجہ سے وہ قریب نہ کر سکے تو پچھلی صف میں جو لوگ تھے وہ یہ سمجھے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ قریب کرنا بھول گئے تو وہ لوگ کہنے لگے وَهُمْ يَقُولُونَ اور وہ لوگ کہنے لگے سبحان اللہ سبحان اللہ فَصَلَّا بِهِمْ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بِنِ عَوْف صَلَاةً خَفِیفَةً تو عبد الرَّحْمَنِ بِن عَوْف رضی اللہ تعالی عنہ نے حل کی نماز پڑھائی یعنی مختصر نماز پڑھائی فَلَمَّنْ صَلَفُو تو جب ان لوگوں نے نماز مکمل کر لی قال عمر تو حضرت عمر نے فرمایا یا ابن عباس ابن عباس دیکھو تو کس نے مجھے قتل کیا ہے قال راوی کہتے ہیں فَجَالَ ابْن عباس سَاعَتًا ثُمَّ جَاءَ فَقَال ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ تھوڑی دیر حالات کا پتہ لگانے کے لیے ادھر ادھر پہلے ثُمَّ جَاءَ فِرْ آئے فَقَالَ فِرْ فَرْمَایَ غُلَامُ الْمُغِیرَ مُغیرَ کے گلام نے آپ کو نیزہ مارا ہے قال تو حضرت عمر نے فرمایا اصطنعو وکاریگر قال نعم تو ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ہاں قال تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا قاتلہ اللہ اللہ اس کو غارت کرے اس کو حلاق کرے لقد امرت به معروفا میں نے تو اس کو بھلائی کا حکم دیا تھا تمام تعریف اس اللہ کے لئے ہے جس نے میری موت کو کسی ایسے شخص کے ہاتھ پر نہیں بنایا جو اسلام کا دعویٰ کرتا ہو یعنی کسی مسلمان کے ہاتھ پر میری موت نہیں ہوئی یہ اللہ کا لاک لاک شکر ہے تمام تعریف اس اللہ کے لئے ہے جس نے میری موت کو کسی ایسے شخص کے ہاتھ پر نہیں بنایا جو اسلام کا دعویٰ کرتا ہو تم اور تمہارے والد چاہتے تھے کہ مدینہ میں کافروں کی کسرت ہو کافروں کی تعداد زیادہ ہو تم اور تمہارے والد چاہتے تھے کہ مدینہ میں کافروں کی تعداد زیادہ ہو وَكَيْنَ الْعَبَّاسُ اَكْثَرُهُ مُرَقِيقًا اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے پاس بہت سارے گلام تھے فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسُ رضی اللہ عنہما تو ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا اِن شِئْتَ فَعَلْتُو اگر آپ چاہے تو میں کر دوں کیا کر دوں اَيْ اِن شِئْتَ قَتَلْنَا یعنی اگر آپ چاہے تو ہم ان سب گلاموں کو قتل کر دیں قَال تو حضرت عمر نے فرمایا كَذَبْتَ بَعْدَمَا تَكَلَّمُ بِلِسَانِكُمْ وَسَلُّوا قِبْلَتَكُمْ وَحَجُّوا حَجَّكُمْ تم اس کے بعد انہیں قتل کروگے جبکہ وہ تمہاری زبان بولنے لگے یعنی کلمہ پڑھنے لگے وَسَلُوا قِبْلَتَكُمْ اَرْوَا تمہارے قِبْلے کی طرف نماز پرنے لگے وَحَجُوا حَجَّكُمْ اور وہ تمہارے ترحج کرنے لگے یعنی ان گلاموں میں سے کچھ گلاموں نے ایمان قبول کر لیا تھا لیکن ظاہراً ان کا ایمان تھا لیکن باطن میں ایمان نہیں تھا یہ منافق تھے لیکن اگر ان کو قتل کیا جائے تو لوگ کیا کہیں گے کہ ایک مسلمان نے ایک مسلمان کو قتل کیا تو بڑا حنگامہ کھڑا ہو جائے گا تو حضرت عمر نے منع فرما دیا قتل کرنے سے تو حضرت عمر نے فرمایا تم اس کے بعد انہیں قتل کرو گے جبکہ وہ تمہاری زبان بولنے لگے اور تمہاری قبلے کی طرف نماز پرنے لگے اور تمہاری طرح حج کرنے لگے فَحْتُمِلَ إِلَىٰ بَيْتِهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو اٹھا کر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے مکان کے پاس لیا گیا فَانْتَلَقْنَا مَعَهُ فِرْحَمْ آبْ کے ساتھ چلے فَانْتَلَقْنَا مَعَهُ فِرْحَمْ آبْ کے ساتھ چلے قول راوی فرماتے ہیں وَكَأَنَّ النَّاسَ لَمْ تُصِبْهُ مُصِيبَةٌ قَبْلَ يَوْمَئِذٍ گویا اس سے پہلے مسلمانوں کو کوئی ایسی مصیبت نہیں پہنچی وَكَأَنَّ النَّاسَ لَمْ تُصِبْهُ مُصِيبَةٌ قَبْلَ يَوْمَئِذٍ گویا کہ مسلمانوں کو اس سے پہلے ایسی مصیبت نہیں پہنچی تھی فَقَائِلٌ يَقُول تو بعض لوگ کہنے لگے لا بأس کوئی حدث نہیں یعنی معمولی سے زخم ہے ٹھیک ہو جائے گا وَقَائِلٌ يَقُول اور بعض لوگ کہنے لگے لا اخافو علیہی مجھے اس پر ڈر ہے مجھے اندیشہ ہے کہ کہیں وفات نہ پا جائے فَأُطِيَ بِنَبِيذٍ فَشَرِبَهُ فَخَرَجَ مِن جَوْفِهِ فِرْ نَبِيذٍ لَایا گیا فِرْ آپ نے اس کو پیا تو وہ نبیذ آپ کے پیٹ سے باہر نکل گیا ثُمَّ اُطِيَ بِلَبَنٍ فَشَرِبَهُ فَخَرَجَ مِن جَوْفِهِ فِرْ دُودھ لَایا گیا پھر آپ نے اس کو پیا پھر وہ آپ کے پیٹ سے نکل گیا فَعَرَفُوا أَنَّ مَيِّتٍ تو لوگوں کو اب یقین ہو گیا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ وفات پا جائیں گے فَدَخَلْنَا عَلَيْهِ تو ہم آپ کے پاس آئے وَجَأَ النَّاسُ الْلُوگ بھی آئے فَجَعَلُوا يَسْنُونَ عَلَيْهِ و لوگ آپ کے سامنے آپ کے تعریف بیان کرنے لگے وَجَأَ رَجُدٌ شَابٌ اَلْئِكْ نَوَجَوَانَ عَيَا فَقَالَ فِرْ اسْنِكَهَا أَبْشِرِيَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ اَا أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ آپ خوش ہو جائیں بِبُشْرَ اللَّهِ لَكَ مِن صُحْبَةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم وَقِدَمٌ فِي الْإِسْلَامِ مَا قَدْ عَلِمْتُ ثُمَّ وُلِيْتَ فَعَدَلْتَ ثُمَّ الشَّهَادَ بِبُشْرَ اللَّهِ 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 کی طرف سے یہ خوشخبری ہے یعنی اس بات کی خوشخبری ہے کہ آپ کو اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت حاصل ہے اور اسلام میں پیش قدمی ہے مَا قَدْ عَلِمْتُ جُمْع جانتا ہوں ثُمَّ وُلِيْتَ فِرْآب خلیفہ بنائے گئے فَعَدَلْتَ فِرْآب نے انصاف کیا ثُمَّ الشَّهَادَ فِرْآب شہادت پا گئے یہ سب اس بات کی شہادت ہے کہ آپ اللہ کی طرف سے اس بات کی شہادت ہے کہ جیسے ہی آپ مڑیں گے اللہ آپ کو جنت میں داخل فرمائے گا قَال تو حضرت عمر نے فرمایا قَال تو حضرت عمر نے فرمایا وَدَدْتُ أن ذَلِكَ كَانَ كِفَافًا لَا عَلِيَّ وَلَا لِي اور میں چاہتا ہوں کہ یہ معاملہ بلکل برابر سرابر ہو کہ نہ مجھ پر کسی کا قرض ہو اور نہ کسی کا مجھ پر قرض ہو لَا عَلِيَّ وَلَا لِي نہ مجھ پر کسی کا قرض ہو اور نہ کسی کا مجھ پر قرض ہو فلما ادبر تو جب ناجوان واپس لوٹ گیا واپس چلا گیا اِذَا اِذَارَهُ يَمُصُّ الْأَرْضَ فَقَال رُدُّ عَلِيَّ الْغُلَامِ تو جب وہ ناجوان واپس لوٹ گیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کے اِذَار یعنی اس کے پائجانہ کو دیکھا کہ وہ زمین کو چھوڑا یعنی زمین سے لٹک رہا ہے فقال تو حضرت عمر نے فرمایا رُدُّ عَلِيَّ الْغُلَامِ اس ناجوان کو میرے پاس لوٹاؤ اس ناجوان کو میرے پاس بلاؤ فقال یا ابن اخی تو حضرت عمر نے فرمایا اے میرے بھتیجے اِرْفَا صَوْبَكَ تم اپنے کپڑے کو یعنی اپنے پائجانے کو اوپر اٹھا لو فَإِنَّهُ أَتْقَالِ صَوْبِكَ وَأَتْقَالِ رَبِّكَ یہ تمہارے کپڑے کے لئے زیادہ صفائی کا ذریعہ ہے اور تمہارے رب کے لئے زیادہ تقوی کی بات ہے یا عبداللہ ابن عمر انظر ما علی من الدین اے عبداللہ ابن عمر دیکھو تو مجھ پر کس کا کتنا قرض ہے انظر ما علی من الدین دیکھو تو مجھ پر کس کا کتنا قرض ہے فَحَسِبُوهُ فَوَجَدُوهُ سِتَّةً وَسَمَانِينَ أَلْفًا او نَحْوَهُ پھر لوگوں نے اس قرض کا حساب لگایا تو یہ قرض چھیاسی ہزار سے تقریباً یہ قرض تقریباً چھیاسی ہزار کو پہنچا فَحَسِبُوهُ فَوَجَدُوهُ سِتَّةً وَسَمَانِينَ أَلْفًا او نَحْوَهُ پھر لوگوں نے اس قرض کا حساب لگایا تو یہ قرض تقریباً چھیاسی ہزار کے قریب پہنچا تو حضرت عمر نے فرمایا اِنْ وَفَّى لَهُ مَالُ آلِ عُمَرَ فَأَدِّهِ مِنْ اَمْوَالِهِمْ اگر حضرت عمر کے خاندان کا مال اس قرض کو ادا کر دے تو انہی کے مال سے یہ قرض ادا کرنا تو حضرت عمر نے فرمایا اگر حضرت عمر کے خاندان کا مال اس قرض کو ادا کر دے تو انہی کے مال سے یہ قرض ادا کرنا وَإِلَّا اگر ادا نہ کر سکے فَسَلْ فِي بَنِي عَدِي بِنِ كَعْبِ تو بَنِي عَدِي بِنْ كَعْبِ سے درخواست کرنا یہ حضرت عمر کا قبیلہ تھا فَإِنْ لَمْ تَفِي أَمْوَالَهُمْ فَسَلْ فِي قُرَيشٍ پھر اگر ان کا مال بھی قرض کو ادا نہ کر سکے تو قرش سے درخواست کرنا وَلَا تَعْدُهُمْ إِلَى غَيْرِهِمْ اور ان کے علاوہ کسی دوسرے کی طرف تجاوز نہ کرنا کسی دوسرے سے درخواست نہ کرنا فَإِدِّي عَنِّي حَازَ الْمَالِ اگر ان تمام لوگوں کے مال سے میرا قرض پورا نہ ہو جائے تو اے میرے بیٹے فَإِدِّي عَنِّي حَازَ الْمَالِ یا قرض میری طرف سے تم ادا کر دینا فَإِدِّي عَنِّي حَازَ الْمَالِ یا قرض یعنی اپنے بیٹے سے کہا جا رہا ہے فَإِدِّي عَنِّي حَازَ الْمَالِ یا قرض میری طرف سے تم ادا کر دینا انطلق الى عائشة ام المؤمنین رضی اللہ عنہ فَقُلْ يَقْرَوْ عَلَيْكِ عُمَرُ السَّلَامِ اے میرے بیٹے یعنی عبداللہ بن عمر اے میرے بیٹے تم ام المؤمنین حضرت عائشة رضی اللہ عنہ کے پاس جاؤ فَقُلْ فِرْ ان سے عرض کرنا فِرْ ان کی خدمت میں عرض کرنا یقْرَوْ عَلَيْكِ عُمَرُ السَّلَامِ کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ آپ کی خدمت میں سلام پیش کرتے ہیں وَلَا تَقُلْ اَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ اَرْ تُمْ اُن سے امیر المؤمنین نہ کہنا فَإِنِّي لَسْتُ الْيَوْمَ لِلْمُؤْمِنِينَ اَمِيرًا کیونکہ آج میں مسلمانوں کا امیر نہیں ہوں کیونکہ آج میں امیر المؤمنین نہیں ہوں وَقُلْ اور یہ بھی ان کی خدمت میں پیش کرنا عرض کرنا یَسْتَعْزِنُ عُمَرُ بِنُ الْخَطَّابِ اَنْ يُذْفَنَ مَعَ صَاحِبَيْهِ کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اپنے دونوں ساتھیوں کے پاس دفن ہونے کی ادازت طلب کرتے ہیں ادازت مانگتے ہیں قَال تو حضرت قَال تو رابی فرماتے ہیں فَسَلَّمَ فَاسْتَعْزَنَ ثُمَّ دَخَلَ عَلَيْهَا فَوَجَدَهَا قَاعِدَةً تَبْ کی تو انہوں نے سلام کیا پھر اجازت طلب کی ثم دخل علیہ پھر اس کے گھر میں داخل ہوئے فَوَجَدَهَا قَاعِدَةً تَبْ کی پھر انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو بیٹھ کر روتی ہوئی پایا فَوَجَدَهَا قَاعِدَةً تَبْ کی فَوَجَدَهَا قَاعِدَةً تَبْ کی فِرْ انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اس حال میں پایا کہ وہ بیٹھ کر رو رہی تھی فَقَال تو فر عبداللہ بن عمر نے فرمایا يَقْرَوْ عَلَيْكِ عمر بن الخطاب السلام کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی خدمت میں سلام پیش کرتے ہیں وَيَسْتَعَذِنُ أَيْنُتْ فَنَمَعَ صَحِبَيْهِ اور وہ اپنے دونوں ساتھیوں کے پاس دفن ہونے کی اجازت مانگتے ہیں اجازت طلب کرتے ہیں اجازت مانگتے ہیں فَقَالَتْتُو ام المؤمنین حضرت عائشہ نے فرمایا كُنْتُ أُرِيدُهُ لِنَفْسِ اس کو میں اپنے لئے چاہتی تھی وَلَأُوْسِرَنَّ بِهِ الْيَوْمَ عَلَى نَفْسِ وَلَأُوْسِرَنَّ بِهِ الْيَوْمَ عَلَى نَفْسِ اور لیکن آج میں اپنے اوپر حضرت عمر کو ترجیح دیتی ہوں فَلَمَّا أَقْبَلَ تو جب عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ واپس لوٹ کر آئے قِيلَ حَازَ تو لوگ کہنے لگے یہ دیکھو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ آگئے ہیں فَقَال تو حضرت عمر نے فرمایا اِرْفَعُونِ تم مجھے اٹھاؤ فَأَسْنَدَهُ رَجُلٌ عَلَيْهِ تو ایک شخص نے آپ کو سہارا دیا ایک شخص نے آپ کو ٹیک لگایا فَقَال تو حضرت عمر نے فرمایا مَا لَدَيْكَ تمہارے پاس کیا خبر تھے قَال تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا الَّذِي تُحِبُّ يَأَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ خبر وہی ہے جو آپ چاہتے ہیں قَدْ اَزِمْدَ کہ انہوں نے آپ کو اجازت دے دی ہے فَقَال تو حضرت عمر نے فرمایا الْحَمْدُ لِلَّهِ تمام تعریف اس اللہ کے لئے ہے مَا كَانَ الشَّيْءٌ أَحَمَّ إِلَيَّ مِنْ ذَلِكَ میرے نزدیک اس سے زیادہ اہم کوئی چیز نہیں تھی مَا كَانَ شَيْءٌ أَحَمَّ إِلَيَّ مِنْ ذَلِكَ میرے نزدیک اس سے زیادہ اہم کوئی چیز نہیں تھی فَإِذَا أَنَا قُبِسْتُ تو جب میں وفات پا جاؤں جب میں انتقال کر جاؤں فَاحْمِلُونِي فِرْ مُجھے اٹھانا ثُمَّ سَلَّمَا فِرْ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی خدمت میں سلام پیش کرنا فَقُلْ فِرْ کہنا يَسْتَعْزِنُ عُمَرَ بْنِ الخطَّاب کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہا اجازت مانگتے ہیں اجازت طلب کرتے ہیں فَإِنْ أَدِنَتْ لِي فِرْ اگر وہ مجھے اجازت دے دے فَأَدْخِلُونِي تو پھر مجھے داخل کر دینا وَإِنْ رَدَّتْنِي فَرَدُّونِي الى مقابل المسلمین ار اگر مجھے لوٹا دے واپس کر دے تو تم مجھے مسلمانوں کے قبروں کی طرف لے جانا وَجَأَتْ أُمُّ الْمُؤْمِنِينَ حَفْصَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا وَالنِّسَاءُ تَثِيرُ مَعَا ار ام المؤمنین حضرت حفظہ رضی اللہ عنہ آئی وَالنِّسَاءُ تَثِيرُ مَعَا ار ان کے ساتھ عورتیں بھی آئی وَجَأَتْ أُمُّ الْمُؤْمِنِينَ حفظہ رضی اللہ عنہ وَالنِّسَاءُ تَثِيرُ مَعَا ار ام المؤمنین حضرت حفظہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ عورتیں بھی آئی فَلَمَّا رَأَيْنَا هَا قُمْنَا تو جب ہم نے انہیں دیکھا تو ہم بیٹھ گئے ہیں فَوَلَجَتْ عَلَيْهِ فِرْوَ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس آئی فَبَقَتْ عِنْدَهُ سَعَاتًا فِرْوَ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس تھوڑی دیر غم کے آنسو بہائے وَاسْتَعْدَنَ الرِّجَالُ اور مردوں نے اجازت مانگی اور مردوں نے اجازت طلب کی فَوَلَجَتْ دَاخِلًا لَهُمْ تو فِرْوَ ان لوگوں کے لئے اندر چلی گئی فَسَمِعْنَا بُقَاءَهَ مِنَ الدَّاخِلِ فِرْ ہم نے اندر سے ان کے رونے کی آواز سنی فَقَالُ تو فِرْ لوگوں نے کہا اوصی امیر المؤمنین اوصی امیر المؤمنین تو لوگوں نے کہا امیر المؤمنین آپ وصیت فرما دیجئے استخلف استخلف آپ اپنا نائب بنا دیجئے آپ خلیفہ مخرر کر دیجئے قال تو حضرت عمر نے فرمایا مَا أَجِدُ أَحَقُ بِهَادَ الْأَمْرِ مِنْ هَأُولَاءِ النَّفَرِ أَبِرْرَحْتِ مَا خِلافت کا زیادہ حق دار ان افراد یا جماعت میں سے کسی کو نہیں پاتا الَّذِينَ تُعُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم وَهُوَ عَنْهُمْ رَاضِن کہ جن سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو کر وفاق پائے ہو فِرْا آپ نے حضرت علی اور عثمان اور زبیر اور طلحہ اور سعد اور عبد الرحمن بن عاف رضی اللہ عنہم کا نام لیا اور آپ نے کہا کہ ان افراد یعنی حضرت علی اور عثمان اور ان جماعت یعنی حضرت عثمان اور زبیر اور طلحہ کا نام لیا اور کہا کہ ان افراد یا ان جماعت میں سے زیادہ خلافت کا حق دار میں کسی کو نہیں پاتا کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مرنے کے وقت جتنا ان لوگوں سے خوش تھے باقی لوگوں سے اتنا خوش نہیں تھے تو حضرت عمر نے فرمایا ان لوگوں میں سے جس کو چاہیں اب خلیفہ کی ذمہ داری صحب دے اب خلیفہ مقرر کر دیا تو فسمع علی تو فسمع علی و عثمان و الزبیر و طلحة و سعد و عبد الرحمن بن عاف رضی اللہ عنہم فر آپ نے حضرت علی الرسمان الرزبیر الرطلح الرساد ربد الرحمن بن عاف رضی اللہ عنہم کا نام لیا وقال اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہم نے فرمایا یشہدکم عبداللہ بن عمر عبداللہ بن عمر تمہارے درمیان حاضر رہیں گے موجود رہیں گے یعنی جب خلیفہ بنایا جائے گا تو اس میٹنگ کے اندر حضرت عبداللہ بھی حاضر رہیں گے موجود رہیں گے و لیس لہو من الامر شیئن اور اس کے لئے حکومت میں سے کچھ حصہ نہیں ہوگا اور آپ نے یہ بات کہی کہیعت التعذیت لہو آپ نے یہ بات کہی ان کی تشفی قلب کے لئے تعذیت کے لئے کہیعت التعذیت لہو ان کی تشفی قلب کے لئے بات کہی فَإِنْا صَابَتِ الْإِمْرَاتُ سَعَدًا فَهُوَ زَاكَرْ اور آپ نے یہ بات کہی اگر حکومت حضرت سعد کو حاصل ہو جائے تو یہ اس کے اہل ہے یہ اس کے مستحق ہے وَإِلَّا فَلْ يَسْتَعِنْ بِهِ اَيُّكُمْ مَا أُمِّرَ وَرْنَا تم میں سے جو بھی امیر بنایا جائے وہ حضرت سعد سے مدد طلب کرے اعانت کرے کیوں فَإِنِّي لَمْ اَعْزِلْهُ مِنْ عِجْزٍ وَلَا خِيَانَةٍ کیونکہ میں نے اسے عِجْز اَرْخِيانَتِ کی بنا پر معذول نہیں کیا تھا وَقَالَ اُوْصِلْ خَلِیفَةَ مِنْ بَعْدِ بِالْمُحَاجِرِينَ الْأَوَّلِينَ اَنْ يَعْلِفَ لَهُمْ حَقَّهُمْ رَحَزْرَةِ عُمَرَ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا میں اپنے معباد خلیفہ کو یہ وصیت کرتا ہوں کہ محاجرین یعنی سابق محاجرین کے حق کو پہچانے اُوصِلْ خَلِیفَةَ مِنْ بَعْدِ بِالْمُحَاجِرِينَ الْأَوَّلِينَ اَنْ يَعْلِفَ لَهُمْ حَقَّهُمْ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا میں اپنے معباد خلیفہ کو سابق محاجرین کے حق کو پہچاننے کی وسیت کرتا ہوں وَيَحْفَزَ لَهُمْ حُرْمَتَهُمْ اور ان کی عزت و عابروں کی حفاظت کریں وَأُوصِهِ بِالْأَنسَارِ خَيْرَن اور میں خلیفہ کو یہ بھی وسیت کرتا ہوں کہ وہ انسار کے ساتھ خیر کا معاملہ کرے بھلائی کا معاملہ کرے کیونکہ انہوں نے مدینہ کو اور ایمان کو لوگوں سے پہلے ٹھکانہ بنا لیا اَنْ يَقْبَلَ مِنْ مُحْسِنِهِمْ وَأَنْ يَعْفِعَنْ مُسِئِهِمْ کہ ان کے اچھے کارنامے کو قبول کرے اور ان کے بڑے کو درگزر کرے اَنْ يَقْبَلَ مِنْ مُحْسِنِهِمْ کہ ان میں سے جو نیکو کار ہو ان کی نیکی کو قبول کرے وَأَنْ يَعْفِعَنْ مُسِئِهِمْ کہ ان میں جو خطاکار ہو ان کی خطا کو معاف کرے ان کی لگزش کو درگزر کرے وَأُوصِهِ بِأَهْلِ الْأَمْصَارِ خَيْرًا اور میں خلیفہ کو یہ بھی وصیت کرتا ہوں کہ شہر والوں کے ساتھ خیر کا معاملہ کرے بھلائی کا معاملہ کرے فَإِنَّهُمْ رِدَاءُ الْإِسْلَامِ کیونکہ وہ اسلام کے مددگار ہیں وَجُبَاتُ الْمَالِ ارمال کو اکھٹا کرنے والے ہیں ارمال کو جمع کرنے والے ہیں وَغَيْزُ الْعَدُوگِ اور دشمن کے لئے غیز و غزب کا سبب ہے فَإِنَّهُمْ رِدَاءُ الْمُسِلِ کیونکہ وہ اسلام کے مددگار ہیں یعنی اسلام کی سر بلندی کے لئے دین کی حفاظت کی خاطر عراءِ قلمة اللہ کی خاطر ہما وقت اپنی جان کا نظرانہ پیش کرنے کے لئے تیار رہتے ہیں وَجُبَاتُ الْمَالِ اور مال کو اکھٹا کرنے والے ہیں مال کو جمع کرنے والے ہیں یعنی اسلامی سلطنت کو بقاء تحفظ کے لئے اپنے مال کو لٹانے والے ہیں اپنے مال کو اللہ کی رام میں خرج کرنے والے ہیں وَغَيْزُ الْعَدُوِ اور جب یہ تعداد زیادہ ہوں گے تو یہ دشمن کے لئے غیز و غزب کا سبب ہوگا وَأَلَّا يُؤْخَدَ مِنْهُمْ إِلَّا فَضْلَهُمْ عَنِ رِزَاهُمْ اور یہ ہے کہ ان سے نہ لیا جائے إِلَّا فَضْلَهُمْ مگر ان کا زائد مال عن رِزَاهُمْ ان کی رِزَا مَنْدِسِ وَأَلَّا يُؤْخَدَ مِنْهُمْ إِلَّا فَضْلَهُمْ عَنِ رِزَاهُمْ اور یہ ہے کہ ان سے نہ لیا جائے مگر ان کا زائد مال وہ بھی ان کی رضا مندی سے وَأُنسِهِ بِالْأَعْرَابِ خَيْرًا اور میں خلیفہ کو یہ بھی وصیت کرتا ہوں کہ وطحاتیوں کے ساتھ خیر کا بھلائی کا معاملہ کریں فَإِنَّهُمْ أَصْلُ الْعَرَبِ کیونکہ وہ اصل عرب ہے وَمَادَّةُ الْإِسْلَامِ اور اسلام کی جڑھ ہے اور اسلام کا مغز ہے کیونکہ یہی صرف اسلام فیلنا شروع ہوا اَنْ يُؤْخَدَ مِنْ حَوَاشِ أَمْوَالَهُمْ یعنی اَنْ يُؤْخَدَ مِنْ حَوَاشِ أَمْوَالِهِمْ کہ ان کے مال میں سے جو بھی ہو تھوڑا دے زیادہ دے ان کو لے لے ان کو قبول کر لے وَتُرَدُّ عَلَى فُقْرَائِهِمْ اور انہی کے فقراء پر انہی کے غراباء پر تقسیم کر دے وَتُرَدُّ عَلَى فُقْرَائِهِمْ کہ ان کے غراباء پر ان کے فقراء پر تقسیم کر دے وَأُوْسِهِ بِذِمَّةِ اللَّهِ وَذِمَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم اَنْ يُؤْفِيَ لَهُمْ بِأَحْدِهِمْ اور میں خلیفہ کو اللہ کے ذمہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ کی وسیعت کرتا ہوں کہ وہ لوگوں کے لیے ان کی ضروریات کو پوری کریں وَأَنْ يُؤْفِيَ لَهُمْ بِأَحْدِهِمْ کہ لوگوں کے لیے ان کے احد کو ان کی ضروریات کو پوری کریں وَأَنْ يُقَاتَلَ مِنْ وَرَاءَهُمْ اور ان کی حفاظت کے لیے جنگ کریں وَلَا يُكَلَّفُ إِلَّا طَاقَتَهُمْ اور وہ مسلمانوں کو جنگ وغیرے کا مکلف نہ بنائے إِلَّا طَاقَتَهُمْ مگر ان کی طاقت کے مطابق فَلَمَّا قُبِضَ خَرَجْنَا بِهِ تو جب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی روح قبض کر لی گئی تو ہم اس کو لے کر نکلے فَانْتَلَقْنَا نَمْشِ تو ہم لے کر چلنے لگے فَسَلَّمْ عَبْدُ اللَّهِ بِنْ عُمَرُ تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں سلام پیش کیا قَالَ اَرْكَحَا يَسْتَعْزِنُ عَمَرُ بِنْ خَطَّاب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اجازت طلب کرتے ہیں اجازت مانگتے ہیں قَالَتْ اَيْ عَائِشَةَ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اَدْخِلُوهُ فَأُدْخِلَ تم اسے داخل کر دو تو داخل کیا گیا فَأُوزِعَ هُنَا لِكَ مَعَ صَحِبَيْهِ تو وہا ان کے دونوں ساتھیوں کے پاس دفن کر دیا گیا فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ دَفْنِهِ تو جب ان کے دفن سے فارغ ہوئے اجتماعا هَا أُولَئِ الرَّهْتُ تو یہ جماعت ایک جگہ جماع ہوئی اجتماعا هَا أُولَئِ الرَّهْتُ تو یہ جماعت جماع ہوئی یعنی جس کے بارے میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے وسیعت فرمائی تھی کہ میں ان حضرات کے علاوہ کسی کو حکومت کا زیادہ احل نہیں پاتا تو وہ جماعت دفن کے بعد ایک جگہ جماع ہوئی فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ تو حضرت عبد الرَّحْمَنِ نے فرمایا اِجَعَلُوا أَمْرَكُمْ إِلَى سَلَاسَتِ مِنْكُمْ تم لوگ اپنے معاملے کو تم میں سے تین کی طرف سپرد کر دو قَالَ الزُّبَيْرِ تو حضرت زبیر نے فرمایا قَالَ جَعَلْتُ أَمْرِي إِلَى عَلِي میں نے اپنے معاملے کو حضرت علی کی طرف سپرد کیا وَقَالَ تَلْحَا اور حضرت تلحا نے فرمایا قَالَ جَعَلْتُ أَمْرِي إِلَى عُثْمَانَ میں نے اپنے معاملے کو حضرت عثمان کے نام سپرد کیا وَقَالَ سَعَدْ اور حضرت سعاد نے فرمایا قَالَ جَعَلْتُ أَمْرِي إِلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بِنِ عَاف میں نے اپنے معاملے کو حضرت عبد الرحمن بن عاف کی طرف سپرد کیا فقال لہو عبد الرحمن تو حضرت عبد الرحمن نے ان سے فرمایا ایوکما تبرع من هذا الامر فنجعلوه الیہی تم میں سے جو بھی شخص اس سے معاملے سے بری ہو جائے گا ہم اس کو امیر بنا دیں گے ہم اس کو اس کا امیر بنا دیں گے یعنی چھے اشخاص تھے تو چھے صحابہ اکرام تھے اس میں سے تین صحابہ اکرام چھڑ گئے تین بچے تین میں سے حضرت عبد الرحمن بھی چھڑ گئے اب بچے دو یعنی حضرت علی اور حضرت عثمان بچے تو واللہ علیہ والاسلام اور اللہ اور اسلام اس پر نگے بان ہے لینظرن افضلہم فی نفسیہم چاہیے کہ وہ اپنے جی میں یہ سوچ لے غور و فکر کر لے دیکھ لے کہ کون زیادہ افضل ہے کون زیادہ حکومت کے اہل ہیں حق دار ہیں فا اس کی تشیخان تو دونوں شیخ خاموش ہیں یعنی حضرت علی اور حضرت عثمان فقال عبد الرحمن تو حضرت عبد الرحمن نے فرمایا افتجعلونہو علیہ کیا تم اس معاملے کو میری طرف سپورٹ کرتے ہو کیا تم لوگ اس معاملے کو میری طرف سپورٹ کرتے ہو واللہ علیہ اللہ آلو ان افضلکم اور قسم بخدا میری ذمہ داری ہوگی کہ میں تم میں سے افضل کا انتخاب کرنے میں کوتا ہی نہیں کروں گا قال تو دونوں حضرات نے فرمایا نعم ہاں فأخذ بید آحدہما تو حضرت عبد الرحمن بن عاف رضی اللہ تعالی عنہ نے ان دونوں میں سے ایک کا ہاتھ پکڑا فقال پھر فرمایا لکا قرابت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والقدم فی الاسلام ما قد علمت آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت حاصل ہے اور آپ کو پیش اسلام میں پیش قدمی حاصل ہے ما قد علمت جیسا کی آپ جانتے ہیں فاللہی علیکہ لئین امرتک لتعدلنہ ولئین امرت عثمان لتسمعنن ولتطیعنہ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا جا رہا ہے قسم بخدا آپ کی ذمہ داری ہوگی اگر میں آپ کو امیر بناتا ہوں تو آپ ضرور بھی ضرور انصاف کریں گے اور اگر میں حضرت عثمان کو امیر بناتا ہوں تو آپ ضرور بھی ضرور ان کی سنیں گے اور ان کی اتعاد کریں گے ثم خلا بالآخری پھر دوسرے کو خلوت ملے گئے یعنی حضرت عثمان کو فقال لہو مثل ذالکا تو ان سے وہی بات کہی جو حضرت علی سے کہا گیا فلما اخذ المیتاقہ تو جب ان سے اہد و پیمان لے لیا قال تو فرمایا ارفع یدک یا عثمان اے عثمان اپنے ہاتھ کو اٹھاؤ فبایعہو پھر انہوں نے اس سے بات کی فبایع لہو علی رضی اللہ عنہ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس سے بات کی وولج اہل الداری فبایعوہ تو مدینے والے چل کر آئے پھر ان لوگوں نے ان سے بات کی یعنی تیسرے خلیفہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بنے پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ دوسرے خلیفہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ تیسرے خلیفہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بنے اور چوتھے خلیفہ حضرت علی رضی اللہ عنہ بنے